اسلام علیکم ویڈز تاروں کے جن کو ایک طرف سے ٹی آر کے ساتھ اور ایک طرف سے کروس اینگلز کے ساتھ لگا کر ان کی مضبوطی کو اور مضبوط بنایا جاتا ہے تارے لگانے کے بعد ان کے اندر اینگلز کو فکس کیا جاتا ہے اینگلز کو فکس کرنے کے بعد یہ جو پلیٹس ہیں ان بنائے ہوئے سٹرکچرز میں لگائی جائیں گی آپ دیکھ سکتے ہیں اینگلز کا ایک جوال سا بچھا ہوگا ہے پوری چھت پر ہر طرف برابر لیندھ کٹی ہوئی ہے برابر لیندھ بھائی کاٹ رہے ہیں انچی ٹیپ کی مدد سے چھت پر کروس اینگل لگ جائیں تو اس کے بعد ان کی ایک پروپر لیندھ میر کی جاتی ہے جس کی لیندھ 2 فٹ بائی 2 فٹ ہوتی ہے بی بی سی ٹائلز بھی مارکٹ میں 2 بائی 2 کی ویلیبل ہوتی ہیں سکیر خانے بنانے کے بعد ان میں باری آتی ہے پلیٹس لگانے کی پلیٹس لگانے کا منظر آپ انجوائے کیجئے اس سیلنگ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ سیلنگ انتہائی کام خرچے میں ہو جاتی ہے جو اس کے مقابلے میں چھوک والی سیلنگ ہوتی ہے اس کا خرچہ بھی زیادہ ہوتا ہے اور اس کے بعد رنگ وغیرہ کبھی اس پر خرچہ ہو جاتا ہے اس سے یہ اس کے ہاف ریٹ پر پڑ جاتی ہے آپ ایک کمرے کو تقریباً دس سے بندرہ ہزار کے اندر تیار کروا سکتے ہیں اور انتہائی خوبصورت اور لگسری قسم کا آپ کو نظارہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں اپنے کمرے میں ایوی سیلنگ کا سب سے پلس پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ کسی بھی طرح کا ڈیزائن چوز کر سکتے ہیں اس میں وائٹ بھی بلیک بھی جس طرح کا مرضی آپ اور ڈیزائن ڈیزائن جیسا بھی آپ کو سوٹ کریں آپ اپنے لحاظ سے اس کا ڈیسٹ ڈیسائٹ کر سکتے ہیں اگر روز مرہ زندگی میں دیکھا جائے تو اس سیلنگ کا استعمال آفیس ایریا میں بینک ایریا میں اور ڈرائنگ رومز بغیرہ میں زیادہ ہوتا ہے یہ ایک الیگنٹ اور سوپر بلک دیتی ہے اس کے ساتھ سا پی وی سیلنگ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے یہ کمرے کو تھنڈا رکھتے ہیں تھنڈا رکھنے کے علاوہ ان کا سب سے بڑا یہ کام ہوتا ہے کہ یہ کمرے کو ایک نیٹ اور کلین لک دیتے ہیں وائٹ اور ڈیسٹ جسے آپ کا انوارمنٹ ایک میٹنگ ایریا سے کم نہیں لگتا موسیقی جیسے کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہر ایک پی وی سی پلیٹ کو اس کے دیئے گے خانے میں منتقل کیا گیا پی وی سی پلیٹ کے لیے دو بے دو فوٹ کی جگہ چھوڑی گی لیکن جو پلیٹس ان دو بے دو فوٹ کی جگہ میں پوری آگئی تھی وہ تو لگ گئی تھی لیکن جو نہیں آ رہی تھی جو کورنرز کی لیندھ ہوتی ہے وہاں پر آپ کو پلیٹ کاٹ نہیں پڑتی ہے تو بھائی جن یہاں پر اس حساب سے میزیرمنٹ کر کے پلیٹ کو کاٹ رہے ہیں پلیٹس کو پیپر کٹر سے ہی کاٹا جاتا ہے کیونکہ ان کو کاٹنا نہایت عسان ہوتا ہے آپ کو ایک کٹ اوپر لگانا پڑتا ہے اور اس کو جیسے ہی آپ فول کریں گے تو یہ کٹ رہیں گی پلیٹس کو دیگوی لیندھ میں کاٹا جاتا ہے اور اب اسی لیندھ کو اسی بلاک میں فٹ کیا جاتا ہے جو اس کی لیندھ کے لیے بلکل پرپور بن ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سائیڈز کو کٹ کیا گیا اور پلیٹ بلکل پوری طرح اٹجسٹ ہو گیا یہاں پر یہاں پر تجی گیلری کا گام اور گیلری میں بھی سیم سی لینک کروانی تھی تو اس وجہ سے سیم وہی پرسیس یہاں دھرائے جائے گا سائیڈز پر انگل لگائیں جائیں گے پھر سینٹر میں کراس انگلز لگائیں جائیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پھر ان کو لوہے کی تار سے مضبوط کیا جائے گا مضبوط کرنے کے بعد ان پر بھی پلیٹس لگا دی جائیں گی پلیٹس کو جہاں پر جتنی لیندھ میں کٹنا جا ہوگا اتنی لیندھ میں کٹا جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پیپر کٹر کی مدد سے پی بی سی پلیٹ کو کٹا جا رہا ہے اور نہایت سانی سے کٹ رہی ہے اس کو کٹنے کے بعد اس کو فٹ کر دیا جائے گا اس کی دی ہوئی جگہ گیلری کی سیلنگ کمپلیٹ ہوگی گیلری کی سیلنگ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کافی زیادہ کٹ تھے چھوٹی چھوٹی لیندھوں کو کٹنا پڑ رہا تھا اس وقت اس پر زیادہ ٹائم لگ گیا اسی طرح باشنگ بھی سیلنگ کی گئی ہے دو بے دو فوڈ کی پلیٹے لگائی گئی ہیں اس کے ساتھ آپ کمرے کی اوورال سیلنگ کا نظارہ چیک کر سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی کو دیجئے اجازت اور انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ